لیجے سنیئے سورہ کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز چوٹی کی پکڑ کا بھاگ انتالیس میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں یوسف چھن کے پتا سے کل حال کہا علی سودیشی کے ماملے سے راجوں کے کلکتے والے کوچ مینوں سے ملے ان میں کسی کا لڑکا تھانیدار نہ ہوا تھا علی کو عزت سے بیٹھا لیا سچ جھوٹ حال سنا کر آندولن میں سرکار کی مدد کے لیے علی نے ان کو بھاڑا انہوں نے ساتھ دینے کو کہا اور علی کے گروہوں میں آ گئے خلاف کارروائی میں بھید دینے کا ارادہ پکا کر لیا کل کام کر چلے اسی لگاؤ سے علی نے ایجاز کے گھر ایک کوچ مین بھیجا نوٹ بک کے انصار سین کہنے کے لیے کہا اور کیا جواب ملتا ہے خاموشی سے لوٹ کر سنانے کے لیے سمجھایا گروہ کی پہچان کے لیے دوسرے دوسرے راجوں کے دو کوچ مین بھیجے تاکہ ہمت بندھی رہے یوں سرکاری آدمی کو کوئی خطرہ نہیں یہ بھی کہا لوگ گئے آگے پیچھے رہے ایجاز کی کوٹھی دیکھی باغیچے دیکھے دربان سے بات چیت کی سین کہا نسیم کو معلوم ہوا ایجاز آ گئی تھی سمجھ کر کہہ دیا فس گیا لوٹ کر لوگوں نے علی سے کہا علی بہت خوش ہوئے یوسف سے کہا یوسف کو جان ملی کچھ عرصہ کیا پھر گئے خوشی اور قامیابی کا دریہ بہ رہا تھا ترہ ترہ کی بھورے اٹھ رہی تھی دل میں گڑ گیا کی ایک ناکہ توڑ لیا اسی راستے چلے چلیں گے بگھی کرائے کی دو آدمیوں کو بیٹھال کر چلے دور لگی تھی بڑھیا بڑھیا اسکوائر اور راستے پار کرتی بگھی چلی بڑھیا بڑھیا مکان ایک بڑھیا پھاٹک دار بنگلہ نمہ پراساد میں بگھی گئی یوسف کو اتار کر راستے پر کھڑی ہوئی یوسف دربان سے کہہ کر گیسٹ روم میں بیٹھے سیکریٹری آئے دیکھ کر پہچان گئے یوسف نے کہا تین اور تین سیکریٹری مسکر آ کر دبے پاؤں اجاز کے پاس گئے اجاز میز پر تھی خط کتاوت کر رہی تھی سیکریٹری کو دیکھ کر مخاطب ہوئی سیکریٹری نے تین اور تین کے ساتھ آئے آدمی کا پرشاہ بھی دیا اجاز نے کہا آپ اپنے نوٹ بک میں درج کر لیجئے کچھ میرا بھی حساب ہے یہاں کی ثبوت جہاں تک ہیں لیے رہیے وکیل کی معرفت بھیجئے گا کرسی ڈلوا دیجئے سیکریٹری گئے اجاز نے نسیم کو اپنے پاجا میں دوپٹے سے بھیجا کامدار جوتیاں سکلا بھی دیا یوں نسیم بھی بھیج لینا جانتی تھی نیچے سیکریٹری کی بغل والے کمرے میں کرسیاں ڈالیں گئی وہ آ کر بیٹھے یوسف سے چلنے کے لیے کہا گیا بے گئے نسیم نے اٹھ کر سلام کیا پھول دانی کی بغل سے کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا یوسف نے دیکھا یہ وہی ہیں پوچھا مزاج اچھا جی ہاں ہم کو پوری جانکاری چاہیے ہم اپنا بھی حساب رکھیں گے اس سے سرکار کی طرف سے بہت فائدہ نہ ہوگا کیونکہ خیر خواہی کی سفارش پہلے ہماری لی جائے گی یہ ایک طرح کی کمزوری ہے اور اس سے سرکار کے کان کھڑے ہوتے ہیں آپ کی طبیعت جیسا آپ چاہیں کریں ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز چوٹی کی پکڑ کا بھاگ انتالیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اسی کے ساتھ سورے کانت ترپاٹھی کا لکھا اپنیاز چوٹی کی پکڑ اب سماپت ہوتا ہے سورے کانت ترپاٹھی کا لکھا